وولف گرل اینڈ بلیک پرنس اپسوڈ نمبر ٹین کی سٹارٹنگ میں ایرکا چلا آ رہی رہتی ہے نوموزاکی پہ اور کہہ رہی رہتی ہے کہ وہ کیویا سے اب تھوڑا دور رہے کیونکہ اس کی وجہ سے کافی سارے رومر یہاں پہ فیلنے لگے ہیں اور ساتھی ساتھ ایرکا کو موقع نہیں ملنا ہے کیویا کے ساتھ رہنے کا اور فلرٹ کرنے کا کیویا تب ہی کہنے لگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ دونوں اس طرح کی باتیں کرنا بند کر دیں جس کے بعد ہمیں دکھایا چاہتا ہے ایرکا اور ساتھی ساتھ سانادہ کھیلے رہتے ہیں باسکٹ بول سانادہ کہنے لگتی ہے کیویا کلے کافی مشکل ہوگا اسے اب ایک نیا ڈاگ بھی مل گیا ہے سمالنے کے لئے ایرکا کہنے لگتی ہے اس کا بڈے آنے آلہ ہے اور وہ یہ کیویا کے ساتھ بتانا چاہتی ہے پھر وہ کیویا کو اپنے بڈے کے برم بتا دیتی ہے جس کے بعد وہ کافی اندر معصوم طریقے سے اس کی اور دیکھنے لگتی ہے کیویا کہتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے بڈے کو اس کے ساتھ منانے کے لئے تیار ہے نہیں تو وہ بار بار اسے پریشان کرتی رہے گی ایرکا پھر ایک بلکل ڈاگ کی طرح ہی کیویا کے پاس آنے لگتی ہے کیویا کہتا ہے تو آخر وہ کیا کرنا چاہے گی ایرکا کہتی ہے یہ زندگی میں ایک بار ملے علا موقع ہے کیویا پھر کہتا ہے اسے آخر بڑے گفٹ میں کیا چاہیے اور وہ یہ نہ کہے کہ کچھ بھی چل جائے گا ایرکا پھر کہنے لگتی ہے اسے اصل میں پیار چاہیے کیویا یہ سن کر کے کہنے لگتا ہے وہ آخر اس چیز کو کہاں پر خرید سکتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے تاکیرو کو جو کی حسر آ رہتا ہے اور کہتا ہے وہ تم سے پیار مانگ رہی ہے نوموزاکی بھی پھر حسنے لگتا ہے کیونکہ یہ بات کافی کیوٹ تھی جس کے بعد وہ کہتا ہے آج کرتی لڑ گیا اس طرح کی باتیں عام طور پر نہیں کرتی ہیں کیویا پھر نوموزاکی سے کہنے لگتا ہے کیا کر وہ تاکیرو کے گھر پہ کیا کر رہا ہے نوموزاکی کہتا ہے اس نے اس کی کچھ پرانی کہانیوں کو سنا ہے اور وہ یہاں پہ رہ کے کافی ادھا خوش ہے اس لئے وہ یہی پہ رک گیا تاکیرو تب ہی کہتا ہے اگر اسے ایرکا کو اپنا لوف دکھانا ہے تو اسے کچھ اچھا کھانا اسے کھلانا چاہیے تو پھر کیویا کہنے لگتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ لڑکیوں سے میٹھی میٹھی باتیں کہنے میں ایکسپورٹ نہیں ہے سانادہ کو ایرکا بتا دیتی ہے کہ اس نے اسے لوف مانگا ہے سانادہ کہتی ہے یہ کیسی بے کوفی بھری چیز ہے ایرکا کہنے لگتی ہے وہ بس چاہتی ہے کہ کیویا اسے ڈائریکٹلی کہہ دے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ اسے کسی اچھے ریسٹرنٹ میں لے جائے اور مووی دکھائے کیویا یہ سری باتیں باہر کھڑا ہو کے سن رہا رہتا ہے اور پھر ہمیں ایرکا کو دکھایا جاتا ہے جو کی کافی ادھا تیار ہوئی رہتی ہے اور نروس رہتی ہے پھر وہ کہنے لگتی ہے کیویا کو دیکھنے کے ساتھی کہ اس کا بڈے ہے اس لئے وہ اتنا تیار ہو کے آیا ہے نا کیویا کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے پھر وہ دونوں لنچ کرنے کے لئے آ جاتے ہیں اور ایرکا کہہ رہی رہتی ہے وہ یہاں سے کافی ساری میموریز لے کے جائے گی کیویا تبھی اسے ایک گفٹ دے دیتا ہے ایرکا پھر کہنے لگتی ہے وہ کافی خوش ہے اور وہ اسے کھولنا چاہتی ہے ابھی کے ابھی اس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر ایک بریسلٹ ہے اور وہ اس کے نکلس سے میچ بھی کر رہا ہے تب ہی کیویا اس کے قریب آنے لگتا ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے وہ باہر جا رہا ہے کھولی ہوا لینے کے لئے ایرکا اسے اتنا قریب دیکھ کر کہ کافی ادھر بلش کرنا شروع کر دیتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے تاکہ ایرون نوموزاکی کو دکھاتا ہے کیویا کی پرانے سمیں کی فوٹوز کو جسے دیکھ کر کہ نوموزاکی کہنے لگتا ہے وہ اس کی اس فوٹو کو لے رہا ہے تاکہ وہ اسے تھوڑا سا چڑھا سکے پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ وہ آخر کس طرح کا انسان ہے تاکہ ایرو کہنے لگتا ہے اس کے حساب سے وہ کافی ادھر پراؤڈی ٹائپ کا ہے دینم میں دکھایا جاتا ہے کیویا اور ایرکا تھییٹر میں آئے رہتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی بھی مووی نہیں رہتی ہے سوائے ایک کے جو کی ایک کافی ادھر رومانٹک مووی رہتی ہے ایرکا کہتی ہے کیا وہ اسے دیکھے گا کیویا ہاں کہتا ہے اس کے بعد ہمیں تھییٹر کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ مین کیرکٹر تین شبدی نہیں کہہ رہا رہتا کیونکہ وہ اس کے لئے کافی مشکل رہتے ہیں فیمیل لیڈ تبھی کہنے لگتی ہے اس مووی کے اندر کی لڑکا کافی ادھر پوک ہے اور وہ کسی چیز کے لئے بھی سٹینڈ نہیں کر سکتا اس کے بعد ایرکا اور کیویا باہر آ جاتے ہیں کچھ سوویرین کھریدنے کے لئے وہاں پہ لڑکیاں باتیں کر رہی رہتی ہیں ایک لڑکا جو صحیح سے چیزیں بھی نہ کہہ پائے وہ کتہ بیکار ہے اس جیسے لڑکے کو اپنا بوائی فرنڈ بنانا ہی نہیں چاہیے کیویا یہ سری باتیں سنتا ہے اور اسے یہ پسند بھی نہیں آتی ہیں کیویا پھر ایرکا سے کہتا ہے ان لوگوں کو بھی باہر چلنا چاہیے باہر آنے کے بعد ایرکا اسکرم کھانے لگتی ہے اور کیویا کو بھی کھلانے کی کوشش کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پہ ایک لڑکیاں کہ ان دونوں سے کہتی ہے کیا وہ دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں اور وہ گرل فرن بوائی فرنڈ ہے جس کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ اس کی مدر نے کہا تھا کہ لڑکوں کے لئے اچھا دیکھنا ہی سب سے ضروری ہے ایرکا اور کیویا اس کی بات سن کے حیران رہتے ہیں پھر وہ لڑکی کہنے لگتی ہے کیا کیویا کوئی برا انسان ہے کیویا پھر اسے گھوڑنا شروع کر دیتا ہے جو دیکھ کر کے وہ لڑکی رونا شروع کر دیتی ہے کیویا پھر کہنے لگتا ہے اس نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا تب ہی ایرکا کہتی ہے کہ کیویا اصل میں ایسا ہی ہمیشہ دیکھتا ہے کیویا ایرکا کی بات کو سن کے حیران ہوتا ہے تب ہی وہاں پھر اس لڑکی کی مدر آ جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں کیویا پھر کہنے لگتا ہے اسے نہیں پتا کیا کیا ہوگا ایرکا ہی بتایا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ لوگ ایک کارنیول والی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ایرکا کہنے لگتی ہے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طریقے سے بوٹ پہ آ پائے گی ایرکا کہتی ہے کیا کیویا کو سی سکھنے سویا کیونکہ وہ کچھ بول نہیں رہا ہے اور چپ کھڑا ہے کیویا کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے پھر وہ ایرکا سے کہتا ہے کہ وہ اس کی بات کو کافی دھیان سے سنے کیونکہ وہ یہ ایک ہی بار کہے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ کافی ادھا پسند کرتا ہے ایرکا کے بالوں کو ایرکا یہ سن کے کہتی ہے کہ ابھی وہ پورے ٹائم اسی بات کو بولنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ دونوں اپنے گھر جا رہے رہتے ہیں ایرکا کہتی ہے اس کے بڑے کے لئے جو بھی چیزیں اس نے کی وہ کافی ادھا خاص تھی اور جب سے وہ پیدا ہوئی ہے اسے آج پہلی بار لگا ہے کہ یہ بہت ہی ادھا خاص دن ہے اس کے لئے جس کے لئے وہ کیویا کو شکریہ کہنا چاہے گی اور وہ اسے پسند کرتی ہے یہ بھی تب ہی کیویا اسے ہگ کر لیتا ہے تاکہ وہ اسے روڈ سے ہٹا سکے ایرکا اس سے حیران رہتی ہے تب ہی کیویا کہتا ہے کچھ ایرکا کے کانوں میں جس کے بعد وہ ایرکا کو کافی کس کے ہگ کر لیتا ہے اور اسے ایرکا کی سانسے ہی رکنے لگتی ہیں لیکن کیویا کی بات کو سن کر کے وہ کافی ادھا خوش رہتی ہے ایرکا بھی پھر کیویا کو اچھی طریقے سے ہگ کر لیتی ہے اور کہتی ہے یہ اس کا آج تک کا سب سے زیادہ بہترین گفٹ تھا